نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار میرے چینل پر فر سے میں ہوں آپ کا دوست روحت اور آج میں آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو لے کر کے آئے ہوں گرینڈ آئی ٹین کے اونرشپ ریویو کے اوپر ابھی جس گاڑی میں میں بیٹھا وہاں ہوں یہ ہے گاڑی گرینڈ آئی ٹین کا ٹاپ موڈل ایسٹا اور اس کے جو اونر ہیں مسٹر منیش پارک وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں تو آج ہم جانیں گے ان سے اس گاڑی کے بارے میں کہ کب انہوں نے لی تھی کتنے کی لی تھی اور ابھی تک اس کو وہ کتنا چلا چکے ہیں اور کیا ان کا ایکسپیرینس رہا اس گاڑی کے ساتھ میں تو آج وہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے اور جس نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے جو میرے ویڈیو ہیں ان curvature آپ کو ملتے رہے تو چلیں دوستو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سر آپ بتائیں گے گاڑی آپ نے کب پرچیس کری دی ہے 1998 کی پرچیس ہے celebrated 3000 km s چل چکی ہے تو یہ میرا expirances گاڑی کو لے کر گئے تو سر آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ یہ دو سال پرانی آپ کی یہ گاڑی ہے تو دو سال مطلب یعنی آپ نے دوزار اٹھارے کے اندر اس کو پرچیس کیا کون سمنت میں آپ نے لیا تھا سر رہی ہو کتنے کی پڑی سر آپ کو گاڑی اس ٹائم میں ہے اس سے میں آئی تھی سر مجھے چھے لاکھ ساٹھے جار کی ہے ٹاپ اینڈ ویرینٹ ہے برا ٹاپ اینڈ ویرینٹ ہے نی ایسٹا ویرینٹ ہے ٹھیک ہے یہ پیٹرول ہے سر ڈیجل ہے پیٹرول ہے تو میں ایک چیز جانے دا ہوں سر یہ پیٹرول لینے کا قارن کیا تھا اس سمیں کیونکہ ہنڈے ہی نے فیلال ابھی گرینڈ آئی ٹین کو ڈیزل اس کا جو ورجن ہے وہ بند کر دیا ہے پر اس سمیں اس کا ڈیزل ورجن بھی آتا تھا تو ڈیزل نہیں لے کر کے پیٹرول کو ہی کیوں چنا آپ نے میرا جواب ایکچولی آپ کے سوال میں ہی ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ڈیزل کا پروڈکشن مند کرنے والے ہیں تو کئی نہ کئی ایک سنچے تھا دیماغ میں پھر کچھ تھوڑا بجٹ کو لے کے بھی ایشو تھا پھر کچھ یہ بھی تھا کہ اگر مالی جی کبھی ایسا کیونکہ ویسے تو روز میری یہ رننگ میں رہتی ہے پر کبھی ایسا موقع آئے کہ اس کو میں ہولڈ کروں گھر پہ نہ چلا پاؤں تو اس کا جو انجین میں کوئی پرابلم نہ آئے اس طرح کی کچھ ایشو سے تو مجھے سبھی نے سجیز کیا کہ آپ پیٹرول کاری لوگ وہ ٹھیک رہے گا بلکل سار بلکل تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ چلانے میں آپ کو کیسی لگتی اس کی مطلب ہینڈلنگ کیسی ہے گاڑی کے سسپنشن کیسا ہے تھوڑا اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے بتا مہیں دیکھیں میں آپ کو باتا ہوں کہ یہ گاڑی جب میں نے لی تھی تو میں اتنا کچھ سمسا نہیں تھا گاڑیوں کے لیشے میں تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے اسی نے جو ہے مجھے سجیش کیا تھا کہ آپ یہ گاڑی لے لو لیکن اس کو چلانے کے بعد میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس گاڑی کا جو انجن ہے جو اس کا ویٹ ہے اس کی جو ڈیزائن ہے جو اس کے ڈائمنشن سے آپ اس کے پیلر سلیجی اے بی سی جو پیلر سے اوورال اس گاڑی کے اندر اگر آپ ایک فیملی کار دیکھ رہے چھوٹی فیملی کے لیے تو اوورال یہ گاڑی آپ کو کہیں نراش نہیں کرے گی ایسا میرا ماننا ہے ٹھیک ہے سر ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا آپ سے جیسے کی ہم سب جانتے ہیں کہ ماروتی جو ہے انڈیا کے اندر سب ساتھ گاڑیاں ماروتی اپنی بیشتی ہے تو جس بجٹ سیگمنٹ میں آپ کی گاڑی ہے اس میں آپ کو ڈیزائر بلینو سویفٹ ان کے بھی موڈل اس سمیتھے تو آپ نے ان سب کو چھوڑ کر کے اسی کو ہی کیوں چڑھا دیکھیں سر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بلینو ہے اگنیس ہے یہ سب اس کے یہ نیکسہ شروع سے سیل کرتے ہیں ان گاڑیوں کو باک یہ ڈیزائر آرینہ اور ان سے بکتی ہے میں آپ کو یہ کلیر آپ کو یہ بتانا چاہوں سر کہ ہنڈائی کی گاڑی اور ماروتی کی گاڑی میں بہت انتر ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری گاڑی ڈیزائر سے کافی چھوٹی گاڑی کیونکہ یہ ہنڈائی ڈیزائر سے بڑی گاڑی ہے پر جیسے ہی وہ گاڑی سو یا سو سے اوپر جاتی ہے تو آپ بلیو کیجئے وہ اس کا بیلنس ایسے لگتا ہے اس گاڑی ایم بیلنس ہو رہی ہو گاڑی بلکل کنٹول میں نہیں رہتی ہے کیونکہ ان دنوں مجھے میرے آفیس کی گاڑی ہے اس کے اسے میں وزیٹ پہ جاتا ہوں میرے آفیس کے کام سے تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ وہ گاڑی بہت بہت ہلکی گاڑی ہے اور جو فیل کمفرٹ جو اس گاڑی میں مجھے ملتا ہے جو سیکیورٹی مجھے اس گاڑی میں ملتی ہے وہ اس میں کمپلیٹ جو ملتی ہے ملتی ہے آپ کہنا چاہ رہے کہ ہنڈے کی جو بیل کوالیٹی ہے ملتی سے کئی گناہ وہ بہت ہے ٹھیک ہے سر اب آپ تھوڑا سا میرے کو یہ بتائیں گے کیا بھی یہ ملتی گاڑی آپ کی ملتی یہ سبجیکٹی ایشو ہے ملتی آپ کیسے گاڑی 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 کیونکہ میں اس کی جو سپیڑ اٹھا 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 چل رہی بہت اچھے جال رہی اب اب تک سر آپ کتنا کلومیٹر چلا چکے ہیں گاڑی دیکھیں دو سال میں تیس کلومیٹر چلی میری تیس سنڈی کے سرویس سنڈر کے ساتھ میں آپ کیسا انواز برا کچھ اس کے وارے میں شیئر کریں آپ ٹھیک رہا وہ جو فری سرویس اس طریقے سے رہتی ہے عمومن سبی شوروم کہ نا اسی پرکار کی سرویس ملی کوئی دکھر میرا پوچھنے کا مطلب سری کوئی چارجز کوئی چارجز آپ نے پیڑ نی کی ہے آپ کی جہر میں سر آپ ہی چلاتے ہیں سے اور کوئی چلانے مالا گاڑی کو دیکھ یہ موسی میں اکیلہ ہی چلاتا ہوں میرا چھوٹا بھائی اس کے پاس دوسری کار ہے کبھی کبھ کبھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرویب کر لے گاڑی سے گئے ہوں تو وہاں پر کس طریقہ آپ کا حنب رہا ہو اس کے گراؤن کی لے اس کو لے کر کے اس کی سٹیبلیٹی کو لے کے اس کے سسپینشن کو لے کے اور جو ڈرائیویں اس کو لے کے تو اگر آپ کچھ بتانا چاہے چھوٹی گار ہے لیکن چار لوگوں کے لئے کافی اس پیش ہے آپ کو کئی ایسا فیل نہیں ہوگا کہ گاڑی میں آپ دم گھوٹ رہا اور میں اس گاڑی سے منالی جا چکا ہوں جو میرا منالی بھی جائے جی میں منالی جا رہا ہوں اور اگر یہاں راجستان میں دیکھا جائے تو میں مونٹ رکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہاں یدی ہم اس کو تلنا کریں گے جو ہماری ایسیو ویز ہیں جیسے مالی ہم اس کی تلنا کریٹا سے کریں تو وہ بیمانی ہو جائے گی وہ غلط بات ہوگی باگی اس سیگمنٹ کے اندار بیسٹ کاری ہے بیسٹ دیکھیں یہ سب تک ابھی یہ کی نیگیٹیو تو مجھے ایسا کچھ لگا نہیں کیونکہ جو پرائیس رینج میں گاڑی لی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ it is value for money کوئی کمی مجھے لگی نہیں کیونکہ میرا جو یوز رہتا ہے وہ آفیس کیلئے رہتی ہے میں گھر سے آفیس 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 اندر نہیں آتی ہے بہت ہی اچھا مللہ اس کا feel ہے گاڑی ٹھیک ہے سر اور گاڑی کی کچھ ایک فیچرز جو آپ بتانا چاہیں بھی جو آپ کے پسند دیتا ہوں فیچرز تو اس میں جو جنرل فیچرز ہوتے پاور وینڈوز ہو گئی ٹچ سکرین ہو گیا اس ایوینٹس ہو گئے یہی سب ہے مللہ ایکس ایسا ایسا میں نہیں کہو گاڑی میں ایکس بہت کچھ ہے لیکن یہ سٹیلنگ ماؤنٹڈ کنٹرول ہے جو جنرل فیچرز ہوتے سب اس گاڑی میں ہے تو آپ نے سر یہ بتایا جیسے چھے لکھ ساٹھ ہزار میں گاڑی لی تو یہ آن روڈ آپ چھے لکھ ساٹھ ہٹھ 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 ٹھیک ہے تو جب آپ نے یہ گاڑی جس بھی ڈیلر سے لی آپ نے تو اس سام میں کچھ ڈسکاؤنٹ آفر کچھ اس طرح دیا کوئی نیگوشیشن یا بارگیننگ آپ نے کیا اس سر ایک چیز میں اور تھوڑا سا گاڑی کے بارے میں جان چاہوں گا کی آپ نے اس کو سیٹی میں بھی چلایا ہے آپ نے اس کو ہائیوے میں چلا تو سیٹی رائیڈز اور ہائیوے رائیڈز ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں سیٹی میں کیسا پرفارم کیا ہائیوے پیس کی کس تیبل گاڑی آپ easily ڈائی کر سکتے ہیں آپ سیٹی پیس پہلی تو میں آپ کو بتا دوں کی کیونکہ یہ بڑی گاڑی نہیں تو میں ایسا نہیں کہ آپ اس کو سو 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 کی سپیڈ پر چلائیں وہ ٹھیک رہے گا ہا یہ پہلی پہلی چلاتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو کہیں پریشان نہیں کرنے والی اس کی overtaking اور رائیڈ کوالیٹی بیسٹ اپنے سیگمنٹ کی بیسٹ گاڑی لگتی مجھے کیونکہ اس کو لینے کے باد میں میرے جو دوست ہیں ان کی گاڑیاں بھی جیسے چلائی ہے اور جانکار ان کی بھی چلائی گاڑی لیکن جو کمفرٹ مجھے اس میں لگتا ہے دوسری گاڑی سر ایک چیز میں اور اس گاڑی کے بارے میں پاورفول گاڑی نہیں ہے تو اس میں ایشو آتے ہیں کہ ہم ہیلی ایریا پہ جا رہے ہیں تو گاڑی کی جو کپیسٹی گاڑی کو کھیچنے کی انجین کی کپیسٹی پہ دھوڑا لوڈ پڑتا ہے تو اس لئے ہم لوگ اسے سوچ آف کر دے ہیں اسی کو اس میں بھی پریکٹیس میری میں وہ فولو کرتا ہوں پریکٹیس وہ فولو آپ کرتے ہیں اس تچ مطلب کہ کوئی آپ کو ایسی اس میں ہوا نہیں اگر آپ چڑھائی پہ گاڑی کو لے کر جا رہے ہیں اور گاڑی فولی لوڈ ہے تو اس ایسی جو آف کردی ہے اور شاید لوڈ پڑھ رہا ہے گاڑی پہ سوچ آف کردی دا اور ایسی گاڑی اس پیس پیسے پک کردی ہے ٹھیک ہے سر کوئی کچھ ایک دو یا تین نیگیٹیو جو آپ شیئر کرنے جائیں گاڑی کے بارے میں سر نیگیٹیو تو میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ ایسا کوئی نیگیٹیو ہے نہیں کیونکہ کوئی بہت بڑا بڑا پرکان دیدوان تو ہوں نہیں کی میں آب ہی آل لیجیے میں اس کے گراند کلیرنس کو لے کے بولنے لگ جاؤ کہ نہیں ایسا ہو نا چھے سر دوال ایر بیگ جنرل ایک سٹنڈرڈ کریٹیری فالو کر رہی ہے ٹچ سکرین دے دی آٹومیٹک ایسی میں دے رکھا ہے اور جو آٹومیٹ کلیمیٹ کنٹرول ہے پاور وینڈوز ہے پیچھے بھی ایسی وینٹ ہے اور کمفرٹ جبر دس کمفرٹ اوکے گاڑی لینی ہے اور زیادہ ہونے کچھ ایسا مطلب نہیں ہے زیادہ آف روڈ ہے اس طرح گاڑی بیسٹ ہے گاڑی بیسٹ ہے ٹھیک ہے سر اچھا مجھے پوچھ نیچے سوال آپ سے پر میں پھر بھی پوچھوں گا کیونکہ دو سال آپ گاڑی کو چلا چکے ہیں تو ایسی کچھ پلیننگ ہے آپ کی گاڑی کو چینج کر کے دوسری گاڑی لینا چاہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو کس گاڑی کے بارے میں آپ کا بیچار چل رہے ہے فیلال میرا کوئی بیچار نی ہے گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے فولی سٹیس فولی سٹیس فائد ہے کل ملا کر کہ میرا آخری سوال ہے سر اس ویڈیو کا تو اگر کوئی چھوٹی فیملی ہے تو اس فیملی کے آپ اس گاڑی کو رکیمنٹ کریں گے ملکل ملکل تینک یو سو مچ منیج جی ہمارے ویڈیو میں آنے کے لیے اور آپ کا جو عنوبہ ہے گرینڈ آئی ٹین کے ساتھ میں پیٹرول کے ساتھ میں اس کو شیئر کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ آپ نے جو آج اپنا ہنوبھا ہمارے ساتھ میں شیئر کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میرا سامان نہیں کہ کوئی گرینڈ آئیٹین لینے کی پلاننگ کر رہا ہے تو اسے اس ویڈیو سے ہیلپ ملے گی تھینک یو سو مچ سر تھینک